السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عید کا دن تو الحمدللہ آ گیا ہے لیکن عید کے دن اگر یہ آپ دس کام کر لیتے ہیں تو یقین مانے بہت آپ کو سواب ملے گا عجر آپ کے نابع عوال میں بہت لکھا جائے گا یہ دس کاموں کو مت چھوڑیے گا میری آپ سے ریکویسٹ ہے انشاءاللہ اللہ جیسے سونے پر سوہاگہ ہو جائے گا اگر آپ یہ دس کام کر لیتے ہیں نمبر ایک جو آپ نے کام کرنا ہے وہ کیا ہے صبح صویرے اٹھنا ہے نماز فجر ادا کرنی ہوتا کیا ہے کیونکہ ربزار میں تھکے تھکائے ہوتے ہیں رات چادرات کو جاگے ہوتے ہیں صبح صورے ہوتے ہیں صبح صویرے اٹھے نماز ادا کریں چادرات کی بڑی فضیلت ہے بسواق کرنا نمبر تین غوصل کرنا سنت سمجھ کے کریں انشاءاللہ بہت سواب ملے گا شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے زیب و زیرت اختیار کرنا خوشمو لگا رہا ہے اچھے کپڑے پہنے اچھے کپڑے نہیں ہیں گھر میں جو سب سے اچھا سوٹا وہ پہن لی دیا خوشمو لگا رہا ہے نمبر پانچ نمبر چھے عید کا جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز وغیرہ کھالے سے کجور کھالی پھینیا کھالی کھین کھالی یہ چیزیں کھالی جلد جلد عیدگاہ پر پہنچنا پہدل جانا اور واپسی پر دوسرے ایک رستے سے جانا اور دوسرے رستے سے آنا اگر صدقہ فطر ادا نہ کیا ہو تو عیدگاہ سے جانے سے پہلے صدقہ تو فطر ادا کر لینا یہ طرح اچھا عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا عیدگاہ میں جا کے پڑھنا یہ مسرور ہے راستے میں جانا ہے تو کیا کہتے ہوئے جانا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد یہ کہتے ہوئے جانا آہستہ آواز میں تو یہ کرتے ہوئے جاؤ انشاءاللہ علاجیز آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو یہ تھے عید کی سنتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے دعا ویاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس ویڈیو کو آگرش ضرور کیلئے